مجید الانساری نوی طور پر پچاس کے رقمالیوں کو رہا کیا جائے گا غزہ میں اسٹرائیلی فوس نے چانتیس کھنٹوں میں تین ساوہ سے زیادہ حملے کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید کر دیا غزہ کے علاقے جبالہ بیت الاخیہ رفا خان یونس اور نصرات کیمپر سے ہونی فوس نے بمباری کی شیخ رزوان کے علاقے میں گھر پر فضائی حملہ کر کے دس فلسطینی شہید کر دیئے سات اکتوبر سب تک اسٹرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد چودہ ہزار پانچ سو سے تجاوز کر گئی شہدہ میں چھے ہزار ایک سو پچاس بچے شامل ہیں پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان پی ٹی آئی کے وکیل بریسٹر گوھر نے کہا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس ہی رہے گا چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ پارٹی انتخابات سے متعلق لائے عمل چیئرمین کی ہدایت کی روشنی میں کور کمیٹی تیہ کرے گی پی ٹی آئی راہنما اور سابق سپیکر قومی اسیمبلی اصد کیسے نکاح ہے کہ ایسے انتخابات سے بہتر ہے نگران کی طرح نواز شریف کے وزارت عثمہ کا نوٹفیکیشن زاری کر دیں انصداد دشتگردی کے عدالت میں پیشی سے قبل اصد کیسر کا ڈی ایچ کیو ہسپتاہ میں تیبی معاہنہ کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ اصد کیسر کو گلے اور سینے میں معمولی تکلیف ہے میڈیا سے گفتگو میں اصد کیسر نے کہا کہ انتخابات کے لیے جامو ہال بنایا گیا یہ کسی طور پر بھی فری اینڈ فیر نہیں نگران ورلہ کاکر نے کہا کہ ہماری کوشش ہے سرمایہ کاری پاکستان لائی جا سکے آئندہ کچھ روز میں پاکستان میں سرمایہ کاری کی خوش خبری ملے گی نگران وزیر آزم انوار الحکر نے کہا کہ ہمیں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے ہنر نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض مسائل ہیں نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرامز پر کام ہو رہا ہے پیپلز پارٹی پیلیمنٹیرین کے جورنل سیکیٹری فرحت اللہ بابن نے پارٹی عہدے سے اسطیفہ دے دیا فرحت اللہ بابن نے اپنے عہدے سے مستخفی ہونے کے بارے میں سابق صدر آسیف علی زرداری کو ٹیلی فان کر کے اعتماد ملیا پی پی راہنما فرحت اللہ بابن پارٹی کے ہوئی اومن رائٹ سیل کے صدر کی حیثیت سے کام جاری رکھیں گے اسلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسنین ہیتر میں ہوں ایشالی آکت ہیڈلین ساپنے جانی اسی کے ساتھ نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی موسیقی